ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے فضول گوئی اور کسرت کلام کی حرس یعنی فضول باتیں کرنا زیادہ بولنے کی حرس جو انسان کے اندر ہے یہ دوسرا خلق زمیمہ ہے جس کی وجہ سے روح انسان کی آرودر گندی ہوتی ہے لہذا روح کو اس سے پاک کرنا ہمیں روح اس سے پاک اور مضفع ہو جائے کہ فضول گوئی کی عادت ہو اور کسرت کلام کی جو حرس ہے یہ انسان سے ختم ہو جائے تو پھر انسان جو گوئے کہ وہ ترقی کے منزل کی طرح اروج کر سکتا ہے اس کی جو ہے فضول باتیں اور کلام جو ہے اس کی بنیاد زبان ہے کیونکہ کلام زبان سے ہوتا ہے اور زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کی سفیر بنایا ہے دل میں جو مزامین ہوتے ہیں دماغ میں جو سوچ ہوتی ہے اس کی سفیر جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے وہ کلام سے دل کی بات کو آگے پہنچاتی ہے اسی سے اظہار ہوتا ہے تو معافی زبین جو ہے وہ اس زبان کے ذریعے سے اظہار کیا جاتا ہے لہذا زبان کے اوپر پہلے لگانا بہت ضروری ہے کہ زبان کیا بولے کیا نہ بولے یہ نہیں کہ دل میں چھپی ہر بات بول دے دماغ کی ہر سوچ کو اگل دے اس لئے ہر سچی بات بھی اگلی نہیں جاتی سچی بات بول دی تو جناب جھگڑا کھڑا ہو گیا اس لئے زبان پر بھی پبندیاں لگا جاتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں فیزیکری طور پہ اللہ نے زبان کو بنایا ایسا ہے کہ زبان کو کس میں یہ دانتوں کے پنجروں کے اندر قید کیا ہے دانتوں کے پنجروں میں قید کیا ہے پھر اس کے اوپر بھی یہ ہونٹوں کے دروازے کھڑکیاں دروازے کیواڑ اوپر لگا دیئے یعنی اتنا اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ تو نہیں ہلنا تو نہیں بولنا تو بس بند رہنا اس لئے زبان پورے جسم میں ایک دیئے آنکھیں دو دیئے کان دو دیئے سونگنے کی نتریں دو دیئے ہاتھ دو دیئے پیر دو لیکن زبان ایک دیئے اس ایک کو بھی اتنا قید کر دیا کہ دانتوں کے پنجرے میں بند کر کے آگے جو کیوار لگا دی ہونٹوں کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیزیکری کوئی ہے کہ زبان حال سے اظہار ہے کہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے اگر اچھا بول گئے تو جنت بھی پا سکتی ہے برا بول گئے تو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے اس لئے زبان کی جو آفت ہے یہ دوسری جو رزیلہ ہے وہ کسرت کلام ہے اور زبان اس کی صفیر ہوتی ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ لکھا ہے کہ بیسیوں اس کے نقصان آتے ہیں کسرت کلام کے اور اس میں فرمایا کہ پانچ ایسے زمین میں ہیں برائیاں ہیں جو عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں سب سے پہلا فرمایا کہ جھوڑ بولنا کہ جھوڑ انسان زبان سے بولتا ہے لہذا زبان کا جب غلط استعمال ہوگا کسرت کلام ہوگا نتیجہ یہ کہ انسان جھوڑ بولے گا اور دوسرا جو ہے اس کے اندر غیبت کرنا ہے تو انسان اسی زبان کے ذریعے سے غیبت کرے گا اور مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا اور کتنے لوگوں کی عزت دری کرے گا اور تیسرا فضول جھگڑا کرنا یعنی بات سے بے بات کو لمبا کر دینا اور جھگڑا کر دینا وہ کہتا ہے بات کا بطنگڑ بنانا وہ زبان سے ہوتا ہے تو تیسری آفہ تو بیماری اس کی ہے کہ انسان فضول جھگڑا اس زبان سے اس ذریعے سے بڑھاتا ہے اور چوتھا یہ کہ ضرور سے زیادہ مزاق کرنا مزاق نفس مزاق کی اجازت ہے لیکن ضرور سے زیادہ اتنا مزاق کرنا کہ اگلے کے لئے بھی عذیت بن جائے اور خود انسان بھی فضول گوئی اور جھوڑ مزاق بنانے پر تل جائے تو یہ اس کی بیماری اور پانچوہ نقصان اس کا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مدہ اور تعریف کرنا یعنی مبالغہ مدہ تعریف میں اتنا کر دینا کہ سچ جھوڑ سب ملا دیا ایسا کر دیا جب یہ چوتے آسمان پر اس کو بٹھا دیا تو یہ جو ہے وہ مدہ کے اندر مبالغہ یہ پانچ جو ہے بنیادی جو امراض ہیں جو کسرت کلام سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے امراض یہ انسان کی روح کو بیمار کرتے ہیں انسان کی روح جب بیمار ہوگی تو اس کے اوپر جو جسم سوار ہے ظاہرہ کہ اگر آپ کی سواری بیمار ہے تو جو سوار اوپر بیٹھا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا سواری گرے گی تو سوار بھی گرے گا تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کو سواری بنایا ہے جسم کو اس کے اوپر سوار کیا ہے تو روح اگر طاقتور ہوگی تو جسم بھی طاقتور ہوگے چلے گا اور روح اگر بیمار ہوگی تو ظاہرہ وہ گرے گی تو جسم کو بھی گرائے گی لہذا ضرورت ہے کہ کلام کی ان آفتوں سے اس روح کو بچائے جائے تاکہ قوی سواری بن کے چلے تو جسم بھی دنیا کا صحیح لطف اٹھا سکے گا حضرت آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ان ساری باتوں کو بیان کر دیا اور آپ نے آنکھیں کھول دیں کہ زبان کو اللہ تعالی نے کتنی حفاظت میں رکھا ہے اللہ اکبر یعنی خودت نے اشارہ کر دیا کہ زبان کی حفاظت انسان کے ذمہ بھی ہے میں نے تو گسکو کرا کے بھیج دیا ساری حفاظت کے پیروں میں لیکن اب انسان بھی اس کو اپنے عمل سے حفاظت میں لائے موسیقی